جب آپ دانتوں کو ریگولرلی پروپرلی نہیں کرتے پرش تو آپ کو پتہ یہاں پر ایک مادہ جمنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے مسوڑوں کے بیچ میں جو جمز ہیں یہ گروہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کے ایک پیلا سا مادہ بھی جو ہے وہ بھی آپ کی دانتوں کے اوپر جمنا شروع ہو جاتا ہے جس کے لئے آپ سکیلنگ کراتے ہیں اس کا تعلق صرف شکل سے نہیں ہوتا کہ دانت آپ کے پیلے نظر آتے ہیں اصل میں اس پیلے مادے کے اندر بہت سارے جرسیم بھی بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے دانتوں کو نقصان پچھا رہے ہوتے ہیں مو سے آپ کی وہ بھو آ رہی ہوتی ہے پھر اس کے لئے دینٹل ڈیکے جو ہے وہ آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور صرف ڈینٹل ڈیکے اوپر سے نہیں شروع ہوتا ہے یہ آپ ڈیپ جب اس کی روٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیوٹیز بننی شروع ہو جاتی ہیں وہ کیوٹیز کے اندر بہت سارے جرسیم جو ہے وہ جمع ہونے شروع جاتے ہیں وہ کیوٹیز شروع میں تانگ تو نہیں کر رہی ہوتی ہیں آپ کو درد نہیں کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے روٹ کنال ٹریٹمنٹ آپ کرواتے ہیں لیکن وہ آپ کو نقصان پہ جانا شروع کر دیتی ہیں وہ کیسے کہ یہ جو جرسیم ہے آپ کے مسئولوں کے اندر ٹھیک ہے آپ کے ٹاٹر کے اندر تو اور آپ کے کیوٹیز کے اندر وہ سب کے سب جو ہیں وہ ٹاکسنز بناتے ہیں اور وہ ہی بیکٹیریا جو ہے وہ آپ کے خون میں بھی چلے جاتے ہیں اب وہ خون میں چلے جاتے ہیں وہ ٹاکسنز تو وہ آپ کی ویسلز کو نقصان پہ جانا شروع کر دیتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ جن کی ڈینٹل ہیلتھ اچھی نہیں تھی وہ ان کی کیوٹیز بھی بنی ہوئی تھی تو ان کے جو ہارٹ کے اندر کلوٹس ملے ہیں ان کے اندر ان بیکٹیریاز کا ڈین اے ملے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان بیکٹیریاز کی کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے وہ آپ کی ہارٹ کی بیماری کے ساتھ ہے وہاں پہ کلوٹس میں ان کا رول ہے اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں اس بات پر ہم جانتے ہیں کہ ہارٹ کا اور نفس کا چولی دامن کا ساتھ ہے میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کے سینے کے اندر ہے اور آپ کا جو ہارٹ ہے دو ٹانگوں کی بیچ میں ہے یہ میرا کہنا ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہارٹ کی ویسلز ہیں وہ اس سے بریق ویسلز جو ہیں وہ آپ کی نفس کی ہوتی ہیں جب ہارٹ کی ویسل بلوک ہونے کے قریب آتی ہے تو اس سے پہلے آپ کی جو ویسل آپ کی نفس کی ہے وہ بلوک ہو چکی ہوتی ہے تو اب وہی جو ٹاکسنز ہیں وہی جو بیکٹیریاز ہیں جو آپ کی آرٹریز کے اندر انڈو تھیلیم ہے جہاں سے وہ سارے کار کھنے لگے ہوتے ہیں جو نفس کی نالیوں کو پھلاتے ہیں بند کرتے ہیں جب وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو نفس کی نالیاں کام کرنا بند کر دیتی ہیں بلوک ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور جب وہ بلوک ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور نفس کے اندر جو ہے وہ اکڑاؤ وہ جگینی طور پر کم ہو جائے گا اور کس کے سر پر آکڑ ہے وہ آپ کا نفس اور خون کے زور پر آکڑ ہے جب خون نہیں ہے تو اس کی آکڑ بھی ختم ہو جاتی بچارے گی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے سر جگا کے بطی اس کی گل ہو جاتی بچارے گی تو وہ آپ دیکھیں قصور کہاں تھا قصور آپ کے ڈینٹل ہیلتھ میں سا کہ آپ نے ڈینٹل ہیلتھ کو پروپر نہیں کیا تو نقصان آپ کے نفس کے ہوا اس لیے ٹوائس آپ بریشنگ کرتے ہیں لیکن خالی بریشنگ سے کام نہیں چلنا ڈینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کو فلوسنگ بھی کرنی ہے وہ دھاگاز ہوتا ہے جو دانتوں کے بیچ میں مارتے ہیں تاکہ اندر جو جمرہ ہے مادہ وہ بھی نکلے وہ بھی ساف ہو وہاں سے بھی بکٹیریا جو ہیں وہ سارے ساف ہو لیکن کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں آپ کی اورل کیوٹی میں آپ کی زبان بھی آ جاتی ہے زبان سے بھی لوگ براہ سیکس کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے لیکن اسی زبان کے اوپر بھی جبنا شروع ہوئی تھی کوٹنگ اور آپ کے بہت اچھے گوڈ بکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ نائٹریٹس کو نائٹریٹس میں کنورٹ کرتے ہیں جنہوں نے الٹیمیٹلی جا کے نائٹریٹس اوکسائیڈ پیلا کرنی ہے نائٹریٹس اوکسائیڈ نے ویسلز کو کھولنا ہے نفس کی نالیوں کو بھی کھولنا ہے اور دل کی نالیوں کو بھی کھولنا ہے اور جب وہ نائٹریٹس اوکسائیڈ کم بنے گی تو کیا ہوگا بلڈ پریشر بڑھے جائے گا نفس کی نالیاں نہیں کھلیں گی اینڈوثیلیون ڈیمیجوں نے شروع ہو جائے گی پھر اس کے علاوہ آپ کی جو شوگر ہے اس کا بھی آغاز یہی سے ہوتا ہے آپ کی انسولین ریزیسٹنس بننی شروع ہونی شروع ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے نفس کی صحت کے لیے ایک زہر قاتل ہیں تو آپ نے میں نے ایک ویڈیو پہلے کی ہوئی ہے تنگ سکریپر وہ ایک یوٹیوب سا ایک لوئے کا چمٹا سا ہوتا ہے اسے پکڑ کے آپ جب بھی آپ دن ساف کریں دو دفعہ تین دفعہ لیکن آپ نے زبان کو بھی ساف ضرور رکھنا ہے تاکہ وہاں سے وہ بکٹیریا جو ہیں وہ اپنا کام کریں وہ سامنے ہوں گے اوپر ہوں گے وہ کام کریں گے اور کیا ہوگا کہ آپ کی نائٹرک آکسائیڈ کی پروڈکشن آپٹیمم رہے گی بلڈ پریشر بھی لو رہے گا انڈوزیل بھی بہتر رہے گی سیکس کی سیز بھی اچھی رہے گی آخر میں ایک اہم سی بات کہ ان بکٹیریاز کو آپ نے موتھ واشوں کے ذریعے کل نہیں کرنا اور کوئی ایسی ٹوز پہ جوز نہیں کرنی جس کے اندر موتھ واش ہو کیونکہ وہی بکٹیریا جنہوں نے نائٹریٹس کو نائٹریٹس میں کنورٹ کرنا ہے وہ بھی بچارے خلاق ہو جائیں گے خلاق ہو جائیں گے تو نقصان آپ کیا موہ میں بوہ تو ختم ہو جائے گی اس سے ٹھیک ہے نا آپ کہیں کہ بوہ ختم ہو گئی آپ میں کسیز کر سکتا ہوں لیکن بچے نائٹریٹس نائٹریٹس میں کنورٹ نہیں ہو رہے تو پھر کیا کریں پھر ڈاٹر برکی کے پاس آئیں چلے نہ آئیں آپ موہ میں کوئی اچھی چیز رکھ لیں جیسے دار چینک ہے اس کا ٹکڑا رکھ لیں یہ آپ کوئی صفائی بھی کر دے گا موہ کی بوہ کو بھی کنٹرول میں رکھے گا اور بیڈ جنس کو بھی یہ کابو کرتا ہے باقی اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جیسے چھوٹی الائچی ہے یہ خالی خوشبو کے لیرہ کی کام آتی ہے سو آپ نے اس طریقے سے اپنی جو اورل ہیلتھ ہے اس کو مینٹین کرنے اگر آپ اورل ہیلتھ کو اچھا مینٹین کریں گے تو سیکچول ہیلتھ بھی اچھی رہے گی میں نے کہا ہے کہ اورل ہیلتھ is a gateway to the sexual health ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ بڑی information آپ کے کام آئے گی زندگی بھر اور بلکہ اپنے بچوں کو بھی بتا دیں یعنی کہ ان کو بھی شیئر کر دیں باقی قدروں اور دوستوں کو ضرور ہی کرنی ہے نا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں کچھ نہیں ہوگا کوئی نہیں روکے گا ہاتھوں کو کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور ٹلی کو بھی آپ نے on کرنا ہے تاکہ آپ کی جو نفس کی بتی ہے یہ بھی on رہے تو ہمارے خوش رہیں اور خوشیہ بانٹیں ڈاٹر برکی اجازت دیں اللہ حافظ